اللہ پتا ہے قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کے بندوں جس کو تم بہت ناپسند کرتے ہو ہمیں بہت سے چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی خاندان سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں میں اس خاندان میں کیوں پیدا ہوا کبھی زبان سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کبھی علاقہ سمجھ میں نہیں آرہی ہوتا کبھی معاشی حالات سمجھ میں نہیں آرہی ہوتے ہیں انسان کہا بھائی میں اتنا غریب کیوں پیدا ہوں میں اتنا درمیانہ کیوں پیدا ہوں میں اتنا اوپر کیوں پیدا ہوں یہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا اریک انسان پھر انسان اپنی رنگت کو لے کے سوال کر رہا ہوتا ہے اپنی چہرے کو دیکھ کے سوال کر رہا ہوتا ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں زندگی کے اندر ہمیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن وہ کیا ہے ہمارے لئے خیر اللہ وہ ہمارے لئے بہتر ہوتی ہے چیزوں کو نا شورٹ ٹم لانگ ٹم سمجھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امیڈیئٹ آج کے لئے آپ کے لئے بڑے نقصان دے ہوتی ہیں لیکن آپ یقین کریں آپ کو لانگر رن کے اندر آپ کو زندگی کے لمبے عرصے کے اندر آپ کو بہت فائدہ دیں گے یہ بھی تھوڑے پرسپیکٹیو آپ نے زندگی کے اندر اس کو سمجھنا ہے آپ آپ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں زندگی کا بہت چیزیں ہمیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آگے جا کے آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے